انہوں نے عرض کرنے لگا نہیں یا رسول اللہ میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے اللہ کی بانت میں نمبر نے فرمایا کہ تیرہ گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے جب یہ بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ کوئی کائنات کا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ بات نے خود فرمایا قرآن قریم میں کہ اِنَّا رَحْمَتِي وَسِعَتْ قُلَّ شَرِی میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے انسان بندر خدا اس دھرتی کو گناہوں سے بھا دے مشرق سے لے کر مغرب تک گناہ کرتا جلا جائے اس زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا کناہوں سے بھر دے پھر ایک دفعہ اللہ کے سامنے آ جائے سچے دل سے معافی مانگ لے اللہ بات سارے کناہ معافی دے دے اللہ کی آخمت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے اسی لئے تو اللہ نے فرمایا اللہ فرما دے اے میرے پیارے پیغمبر آب اعلان کر دیجئے آب میرا پیغام میری بات میرے بندوں تک پہنچا دیجئے نبی عبادی انی انال غفور الرحیم اے میرے پیارے پیغمبر نبی خبر دے دیجئے نبی اطلاع دے دیجئے نبی اے میرے پیارے پیغمبر میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیجئے یا اللہ کون سا پیغام ہے یا اللہ کون سی خبر ہے جو آپ اپنے بدوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اللہ برماتے ہیں انی انال غفور الرحیم کہ میں بے شک بخشنے والا ہوں میں معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں انی انال غفور الرحیم میں بخشنے والا ہوں میں معاف کرنے والا ہوں دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ فرماتے ہیں قل اے میرے پیارے پیغمبر یہ بانت بھی میرا یہ انشان بھی میرے بندوں تک پہنچا دیجئے یا عبادی اللہزین اصرف علی انفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ اے میرے وہ بندوں اصرفو علی انفسہم جو اپنے آپ کی ظلم پر بیٹھے ہو گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہو انفسہم اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد گناہ کرنے کے بعد نافرمانی اور خطا کرنے کے بعد اپنے اس محسن حقیقی مال کے حقیقی کو ناراض کرنے کے بعد بھی اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لا تقنطو بر رحمت اللہ کہ میری رحمت سے ناؤپید مایوس نہ ہو جانا جب تک تمہارا یہ سانس آنے جانے کا سلسلہ جانی ہے جب یہ شب و روز کا سلسلہ جانی ہے جب تک یہ سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کا سلسلہ جانی ہے اے میرے بندوں میں نے تمہارے لیے توبہ کا درمازہ کھولا ہوا ہے جب بھی آجاؤ جتنے چاہے محسی گناہ کر کے آجاؤ مجھ سے سچے دل سے وافی مانگاؤ کسی بھی زندگی کے محلے پر کسی بھی زندگی کے مرحلے میں اللہ فرماتے ہیں لا تقنطو بر رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس ہے نہ ہونا ان اللہ یغفر زنوبہ جمیعہ اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب تمہارا مالک تو وہ ہے یغفر زنوبہ جمیعہ وہ سارے بقتوں کے سارے گناہ معاف کر دے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ملتا ہے